اگر آپ بھی میری طرح شرجیل خان کے فین ہیں تو ویڈیو کو ابھی سے کر دیں لائک اور کمیٹ بوکس میں شرجیل خان کے لیے ایک پیارا سا جملہ ضرور کمیٹ کیجئے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم شرجیل خان کے بارے میں مکمل تفصیل سے بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کرکٹ سے مطلق تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں کرکٹ کرپشن میں سزا یافتہ ٹیسٹ اوپنر شرجیل خان پاکستانی ٹیم میں واپسی کے لیے مراحل تیہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں پی سی پی انٹی کرپشن اینڈ سیکیورٹی یونٹ کے ریہائی پروگرام میں شرجیل خان نے دوسری کوشش میں ٹیسٹ پاس کر لیا ہے جس کے بعد اب انہیں بہاول پوری شیخ اپورا اور کراچی میں کھلیڑیوں کو لیکچرز دینا ہوں گے محمد آمیر سلمان باٹر محمد آصف کے طرح لیکچرز میں وہ کھلیڑیوں کے سامنے دامت کا اظہار کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ کرپشن انہیں نشانے ورد بنا سکتی ہے پی سی بی نے تصدیق کی ہے کہ شرجیل خان ریہائی پروگرام کے بعد کلب کرکٹ کھیلنے کے اہل ہو گئے ہیں لیکچرز ان کی زندگی کا سب سے تلق تیربہ ہوگا جس میں وہ جونئرز کھلیڑیوں کو بتائیں گے کہ میرا کرکٹ سے کتنا نقصان ہوا ہے اور اس گنونے دندے کے اثرات کس قدر بیانک ہیں انہیں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ملاقات کرنی ہوگی اور سماجی خدمات کے طور پر یہ ٹیم کھانے کا دورہ بھی کرنا ہوگا توقع ہے کہ وہ اپنے شہر ہیدر آباد میں کلب میچ میں ایکشن میں دکھائی دیں گے اس وقت شرجیل خان ہیدر آباد کے پریکٹس پچوں پر گھنٹو بیٹنگ پریکٹس کر رہے ہیں اور اپنے فیٹنس بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں فوری وڈی میں پاکستان سپر لیگ کے بڑے سٹیج میں ان کی شرکت کے امکانات روشن ہیں البتہ وہ اگلے فرسٹ کلاس سیزن میں قید اعظم ٹروفی میں شرکت کر سکیں گے جبکہ پی ایس ایل میں اچھی کارکردگی کے بعد امکان ہے کہ شرجیل خان ہارلینڈ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے دورے میں پاکستان ٹیم میں جگہ بنا سکیں گے اگست کے تیسرے ہفتے میں سپارڈ فکسنگ سکینڈل میں ملوث پاکستان کے اوپننگ بیٹسمن شرجیل خان نے اپنے کیے پر شرمندگی ظاہر کرتے ہوئے گیر مشروط معافی مانگی تھی شرجیل خان اپنے اوپر آئیت پوبندی ختم ہونے کے بعد لہور میں کرکٹ بورڈ کے انٹی کرپشن جونٹ کے سامنے پیش ہوئے تھے اس ملاقات کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ اور شرجیل خان کی جانب سے جاری کردہ مشتر کا بیان میں شرجیل خان نے کہا تھا کہ ان کے لیے ایک گیر ذمہ درانہ عمل کی وجہ سے انہوں نے سک شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جس پر وہ پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستانی ٹیم کرکٹ شائکین اور اپنے اہل خانہ سے گیر مشروط معافی مانگتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے پہلے مرحلے میں شرجیل خان کو موتل کر دیا تھا جس کے بعد پی سی بی کے ٹربیونل نے شرجیل خان پر فرد جرم آئید کرتے ہوئے ان پر پانچ سال کی پبندی آئید کی تھی جس میں اسے ڈائی سالہ موتلی شامل تھی انتیس سالہ شرجیل خان ایک ٹیسٹ پچیس ونڈے انٹرنیشنل اور پندرہ ٹی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچوں پر پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں جبکہ اسپارٹ فیکسنگ میں ملوث ہونے کی وجہ سے شرجیل خان کو انگلیش کاؤنٹی لیسٹر شاید کے معاہدے سے محروم ہونا پڑا تھا جس نے ان سے ٹی ٹونٹی میں میچ کھیلنے کا معاہدہ کیا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ سبتمبر دوہزار سولہ میں جب لیسٹر شاید نے شرجیل خان سے یہ معاہدہ کیا تو اس وقت کاؤنٹی کے چیف ایگزیکٹیو اسیم خان تھے جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں دوستو اگر آپ بھی شرجیل خان کو کرکٹ کے مدانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں شیئر کر دیں